اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابداً علا حبیبی کا خیر الخلق کل حمین موتر خواتین و حضرات بعض لوگوں کو نماز کے اندر دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں نماز آتی ہے یعنی پوری نماز الحم شریف کل ہو اللہ یا کوئی بھی سورہ مبارکہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی التحیات پوری تمام نماز آتی ہے لیکن باوجود اس کے وہ نماز کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو خموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں اور وہ سوچ کے نماز پڑھتے ہیں واجب اللہ تعالی یاد رکھیں نماز کی اندر جو ہے وہ زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور زبان سے لفظ ادا کرنا یہ ضروری ہے اتنی آواز کے اندر کہ کم از کم از اس کے اپنے کانوں کے اندر جو ہے وہ آواز آئے اگر اس نے زبان ہلائے بغیر یہ بھی فقط سوچ کے نماز پڑھی الفاظ کو قرآن مجید کی آیات کو یا نماز کے الفاظ کو اس نے اپنی زبان سے ادا نہ کیا فقط سوچتا رہا اور سوچ ہی کر اس نے نماز کو ادا کر لی تو اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ آمد الدخان بن علیوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضو شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی لہٰذا اسی طریقے سے واجب اللہ تعالی وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوات کرتے ہیں نماز کے علاوہ انہیں بھی چاہئے کہ جب قرآن مجید کی تلاوات کرتے ہیں تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی سواب ہے اسے باوضو چھونا بھی سواب ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوات اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے وہ الفاظ ادا ہوں اگر اس نے زبان سے الفاظ ادا نہ کیے فقط سوچتا رہا اسے دیکھنے کا سواب ملے گا اسے پکڑنے کا سوا ملے گا باوزو لیکن پڑھا ہوا قرآن نہیں کہلائے جائے گا پڑھا ہوا قرآن مجید وہی کہلائے جائے گا جسے اس نے اپنے زبان سے ادا کیا جب اسے قرآن مجید آتا ہے تو اسے زبان سے ادا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مستضاد یہ ہے کچھ لوگ جب نماز کے اندر خموشی خیار کرتے ہیں یعنی وہ سیرے سے کچھ پڑتے ہی نہیں ہیں اور زبان بالکل بند رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہم بہت عالی عرفہ کام کر رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے علم دین کے بغیر جو ہے وہ عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز کے مسائل آنے چاہیے اسے وضو کے مسائل آنے چاہیے تحارت کے مسائل آنے چاہیے اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن تحارت کے مسائل معلوم نہیں وضو کے مسائل معلوم نہیں نماز کے جو ضروری مسائل وہ اسے معلوم ہی نہیں ہے اور پھر وہ غلط ملتا پڑھتا رہے گا تو پھر اسے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا پھر وہ خموش رہے گا اور باقی جو چیزیں ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لبرحمد اللہ اکبر ربنا لکل حمد تحیاد یہ سارے چیزیں اناب کے اندیق امام کے پیچھے پڑھے گا لیکن سورہ فاتحہ شریف اور کوئی اور سورہ امام کے پیچھے چار رکعت میں یا تین رکعت میں یا دو رکعت والی نماز ہے وہ نہیں پڑھے گا لیکن افرادی طور پر جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو خموشیخ دیار نہیں کرے گا بلکہ اپنی زبان سے وہ لفظ ادا کرے گا واجب الہترام تبلیغ دین کے لیے سے میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب پر کمنٹ کریں لائک کریں اللہ بھاگ آپ کو جدہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ